بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اختلافی نوٹ لکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اپیل پر نظر ثانی جو ہے وہ نہیں ہوئی اور اس کو حتمی فیصلہ جو ہے وہ قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ وہ اپیل کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آ جاتا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ اختلافی نوٹ بزاتے خود کیا اثر رکھتا ہے دیکھیں اختلافی نوٹ جو ہیں وہ اس طرح سے تیری اثر رکھتے لیکن اس سیچویشن میں جو انہوں نے یہ نوٹ بھیجا ہے یہ بڑا امپورڈڈ ہے کہ اختلافی نوٹ وہ کر رہے ہیں بان کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ ابھی نظر ثانی کی اپیل آنی تھی اور آپ نے جدبازی میں یہ کام کیا ہے تو جو ٹھیک نہیں ہے اچھا اب دوسری بات آگی گورنمنٹ کی طرف سے اب گورنمنٹ جو ہے آپ نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں کافی سارے ایسے فیصلے ہیں نہ سوائے جو چیف جسٹس پائز جیسا کاضی نے انہوں نے بلدہ وہ فیصلہ دیا کہ جی ایلیکشن جو نا وہ آٹھ پر بھی کہوں یا بلدہ جو بھی ڈیڑھ دیں تو وہ فیصلہ اور کچھ دوسرے فیصلے اس سے پہلے جو چیف جسٹس تھے بہت سارے فیصلے ایسے ہیں جس پہ اپلی پیل نہیں ہو سکتا ابھی جیسے مقصود نشستے ہیں اور ایشو ہیں وہ یعنی ایلیکشن کمیشن کہتا رہا کہ جی نہیں وہ تو ہمارا اختیار ہے کہ ہم جو ملدہ چاہیں کریں تیکن سپریم کورٹ اس میں جو آئینی حدود ہے ہماری ان کو نہیں آگے جا سکتا تو اس پہ بھی کافی مسئلہ رہا جو کہ مقصود نشستوں کا بھی بھی فیصلے کا انتظار ہے کہ وہ کیا فیصلہ آتا ہے اور دوسرا یہ تھا ہے کہ یہ جو پائے جیسے ہیں انہوں نے جو یہ سلافی نور لکھا ہے تو اس میں کافی امپورنٹ چیز ہے کیونکہ عام تاثر یہی ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ شاید جو پی ڈی والے کہتے ہیں یا باقی لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید حکومت کے ساتھ ملے ہوئے کچھ فیصلے ایسے آئے حالانکہ وہ فیصلے اگر ججمل دیکھیں تو جیسے بلے کا نشان یا دوسرے مختلف قسم کے فیصلے تھے اس طرح کے فیصلوں میں پی ڈی ایک اس طرح سے فائدہ نہیں پہنچا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو بھی بندہ کیس رڑتا ہے جب ہارتا ہے تو جو فیصلہ آتا ہے وہ کسی گراؤنٹ پہ آتا ہے ایک جج کچھ ایسا پیلو نکالتا ہے اس پہ فیصلہ آجاتا ہے جیسے ہائی کورڈ میں اگر کوئی فیصلہ دیا ہے تو آگے سپریورڈ میں جاتا ہے تو وہ کارنادم قرار دیا دیا جاتا ہے اور پھر اس کا اولٹ فیصلہ آجاتا ہے اس کا مطلب ہے راستے ہوتے ہیں اور کیس میں راستے ہوتے ہیں تو اس نوڈ کے اوپر گورنمنٹ کو یہ ہوگا کہ جی یہ تو مطلب کیا آپ نے نوڈ لگ دیا لیکن بات اصول کی ہے اصول یہی ہے کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے پھر اس کے نظر ثانی کی اپیر آتی ہے وہ سنی جاتی ہے پھر حتمی فیصلہ ہوتا ہے تو ان کی جو رائے ہیں وہ ان کا اپنا ایک اینگل ہے کہ اختلافی فیصلہ جو ہے اختلافی نوڈ لکھا کہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے عظم چوزی صاحب اب ظاہر ہے عدالتوں میں جیسے ابھی اصول کا بھی ذکر کر رہے ہیں ایک اکثریتی فیصلہ ہوتا ہے ایک اقلیتی جیسے اختلافی نوڈ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اب اکثریتی فیصلہ جو فل کوٹ میں سامنے آتا ہے عام طور پر تو یہی پریکٹس ہے کہ وہی امپلیمنٹ ہوتا ہے تو کیا فل کوٹ کا یہ حتمی فیصلہ حتمی فیصلہ قرار نہیں دیا جا سکتا یا جو اختلافی نوٹ میں جو اظہار کیا گیا شکریہ تقید دیکھیں فیصلہ وہی ہے جو عدالت نے ایک سریتے رائے سے ایک فیصلہ کر دیا یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہم تقسیم نہیں اس طرح دیکھتے تھے ایک عدالت کے اندر اختلاف رائے کیا ججو نے لیکن جب اس عدالت کا فیصلہ آ گیا تو وہ پوری اس عدالت کا سمجھا جاتا تھا پورے بینچ کا سمجھا جاتا تھا اس میں کبھی یہ چیز ڈسکس نہیں کی جاتی تھی کہ فلان جات نے یہ کہہ دیا فلان یہ کہہ دیا جو اکثریت کا فیصلہ تھا وہی فیصلہ اور اسی کو امپلیمنٹ کیا جاتا تھا لیکن اس زفاہ جبو گریب صورتحالہ میں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اگر آٹھ پانچ ججوں نے دیا ہے تو بنیادی طور پر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہاں پہ کیونکہ سیاسی جماعتوں اور حکومت اور اپوزیشن ان کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ججز بھی اس طرح تقسیم نظر آ رہے ہیں جبکہ ججز کو اور بنچ کو اس طرح تقسیم نظر نہیں آنی چاہیے اگر ایک اکثریت رائے سے فیصلہ کر دیا تھا جنہوں نے اقلیت میں فیصلہ کیا نہ ان کے خلاف کو نوٹ لکھنا چاہیے نہ ان کو ان کو وضاحت دینی چاہیے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا مگر یہاں پہ دو وضاحتیں پہلے آٹھ ججز کی طرف سے آئیں اور دوسری وضاحت دوسرا ہی فیصلہ یہ قائد صاحب کی طرف سے آ گیا اور یہ قائد صاحب کو میں سمجھتا ہوں جاتے جاتے پلٹسائز نہیں ہونا چاہیے تھا اور نہیں نتی ہونا چاہیے تھا کیونکہ قائد صاحب کے حوالے سے ابھی احمد صاحب جو بات کر رہے تھے ایک پرسیپشن بلڈ ہو گئی کہ شاید ان کے فیصلوں سے جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے اپوزیشن کو شاید اس طرح فائدہ نہیں پہنچا اب یہ سپریم کورٹ عدالت کے فیصلے ہیں قائد صاحب جب اس طرح باقی اپنے آٹھ ساتھی ججوں کو ان کے اوپر اتراز کھڑا کر دیں گے کہ انہوں نے آئین کے تقاضے پورے نہیں کیے تو یہ ایک ایسی بحث ہے جس میں کوئی بھی نہ جیت سکتا ہے نہ ہار سکتا ہے کیونکہ دونوں آئین کے ماہرین ہیں دونوں قانون کے ماہرین ہیں ججز عاملے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں گے نہ کوئی کسی کو ہرا پائے گا نہ کوئی کس کو جیت پائے گا لیکن اس سے کیا ہوگا کہ عوام کے اندر اس ادارے کی جو تقیر اور وقار وہ ختم ہوتا جلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج عدلیہ کے اوپر آپ دیکھیں کہ عوام کی وہ جو ایک اعتماد تھا وہ آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا اور اوپر سے جو اس قسم کی آئینی قوانین جو نیڈے قوانین بنائے جا رہے ہیں آئینی ترامیم کی جا رہی ہیں اس سے بھی عام عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ تک محدود چیزیں ہیں لیکن کیا یہ بڑا اہم سوالہ عظم چوارج صاحب کیا اختلافی نوٹ سے حکومت کو کوئی راستہ مل سکتا ہے اکثریتی فیصلہ بھی موجود ہے میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا راستہ نہیں ملے گا دیکھیں ہر روز ایک نئی ڈویلپمنٹ سامنے آ رہی ہیں ایک طرف اگر کائز صاحب کہ جو اقلیتی جا جائے ہیں ان کے جو اختلافی نوٹ ہے اس کو اہمیت دی جائے صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلہ کے آگیا ہے اس فیصلے کے اوپر ایمپلیمنٹ کیا جانے چاہیے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کریں اب لیکن اس کو اس کو آپ صرف لنگر آن کرنے کے لیے ان چیزوں کو آپ یہ اس کے تھوڑا بہت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو تھوڑا بہت لٹکا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو وائلٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس پہ عمل درامت اسی پہ ہی ہوگا جو اکثریتی فیصلہ ہے آپ پروے صدرے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ظاہر ہے اکثریتی فیصلہ پہ جو فیصلہ عدالت کی جانب سے آ جاتا ہے اس پہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے ایکشن کمیشن ایمپلیمنٹیشن نہیں کر رہا تو اور پھر جیسے اختلافی نوٹ پہ لکھا کہ حتمی جو ہے چونکہ یہ فیصلہ نہیں ہے اور اگر اس پر عمل درامت نہیں ہوتا تو یہ توہینی عدالت کی کارروائی بھی نہیں سمجھی جائے گی تو ابزار اکثریتی ججزیں اس کے برعکس لکھا ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ عدلیہ کے ہاتھ کاٹنے کے مترادف نہیں ہیں بہت شکریہ دیکھیں ہر کسی کے اپنی رائے ہے ہر کسی کو اپنی رائے اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ بھی چاہیے میرے کچھ دوستوں کو وہ چاہیے جو وہ بیٹھ کر ٹی بی میں بولتے ہیں کہ کازی صاحب بھی ویسے بولیں لیکن ایسا ممکن نہیں ہے میں اور آپ ویسے بول سکتے ہیں جو چاہیں لیکن کازی صاحب جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر ان کے پاس ایک آئین کی کتاب ہے انہوں نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ آئین کی کتاب کھولیں گے بات قسمتی سے پچھلے بہت سارے سالوں سے اس آئین کی کتاب کو کچھ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کون سا آئین وہ ڈیم رانا شروع کرتا ہے دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے کون سی کتاب وہ ریکوڈے کے مقدمات لے کے بیٹھ جاتا ہے تیسرا آتا ہے وہ شراب کی بوتل پر سو موٹل لے لیتا ہے دیکھیں یہ آئین کی کتابوں میں کہاں لکھا ہوا ہے پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو کائی صاحب نے بھی لکھا ہے جو کائی صاحب نے بھی اضافی نوٹ دی ہے اس میں کیا لکھا ہوں لکھا ہے یہ لائن ذرا گوھر کی جائے گا اکثریتی فیصلہ کچھ مقالات کتابوں غیر ملکی مقدمات اور تقاریر کے اقتصابات سے لکھا گیا ہے اس میں آئین کا تو کوئی حوالہ دیئے نہیں گیا کہ کس طرح کر کے انہوں نے یہ اکثریتی فیصلہ لکھ دیئے ہے آئین میں کوئی شک نہیں ہے وہ آٹھ ججوں کا فیصلہ ہے اکثریتی فیصلہ ہے لیکن یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا جو وہ فیصلہ لکھ رہے ہیں وہ لکھ کن چیزوں کو بنیاد بنا کر رہے ہیں کیا آئین کی کتاب کے کوئی آرٹیکل کا حوالہ دے کے فیصلہ لکھا ہے انہوں نے اگر لکھا ہے تو وہ مجھے بتا دیں کون سے آرٹیکل کا حوالہ دے کے لکھا ہے کون سے آرٹیکل کے تحت جو بندہ جو پارٹی آئی نہیں ہے اپنے لیے انصاف مانگنے کے لیے بلکہ اس کا وکیل اس کا جنرل سیکرٹری جو اس کیس کو اس پارٹی کی طرف ریپیزنٹ کر رہا وہ کہہ رہا نہیں یہ سیٹے سننی تحاب کو جانی چیز یہ فلان 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 آئین کے تحت لیکن بیٹھے ہوئے سامنے آٹھ جج کریں ایک جناب تسی چھوٹو ہو رہے ہو اے فیصلہ انجنی کرنا اے فیصلہ خان صاحب نے دینی ہے سیٹہ حظی نہ کریں یار کو خدا کا خوف کریں سردلہ صاحب اس میں ہے اب وہ اکثریتی فیصلے کے آپ بات کر رہے ہیں سوال آپی سے کر رہا ہوں سر آپی سے سوال کی اجازت دے دیں وہ اس میں اکثریتی فیصلے میں تو یہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ بلے کا نشان والا بھی معاملہ تھا پھر مقصود نشستیں پھر فریق بن کے پاکستان طریقہ انصاف آئی اور اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے اور دوسرا یہ اس میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ حتمی فیصلہ بھی تصور نہیں کیا میرا سوال یہ ہے اکثریتی فیصلہ آیا یہ تو اختلافی نوٹ ہے ظاہر ہے ان کی رائے ہیں اور وہ بھی آئین کے تحت ہے جو اکثریتی فیصلہ آیا وہ بھی آئین کے تحت ہے سوال یہ ہے الیکشن کمیشن عمل درامت نہ کر کے یعنی اپنی مرضی کا فیصلہ ہے پہلے تشریعیں مانگتے رہیں کیا وہ درست کر رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن بھی ایک انڈی پینڈ اڈا زادہ دارا ہے وہ بھی عمل درامت کرنے سے پہلے جو وہ وضاحتیں مانگ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو سر مت ہے آنکھوں پہ بات ہمیں ذرا سمجھا دیں بتا دیں کہ آپ نے یہ قانون کی کون سے شیکوں کے تحت فیصلہ کیا دیکھیں وہ ایک انڈی پینڈ اڈا دارا ہے یا تو آپ یہ مانے نہ کہ اس کو ایک کام کریں کہ اس کو سپریم کورٹ کے انڈر کر دیں کہ جو سپریم کورٹ کہہ دے گا وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کہ وہ فیصلہ کر دے گا اس میں کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے لیکن جب وہ انڈی پینڈ اڈا دارا ہے اور اس نے جو فیصلہ کرنا ہے تو اگر اس کو اس فیصلے میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی تو دوبارہ ان کے پاس سلا جاتا ہے اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے لیکن اگر ہو سکتا ہے کہ مجھے آج یہ بڑی اچھی چیز لگ رہی ہے آنے والے دنوں میں اسی الیکشن کمیشن کی وجہ سے اگر مجھے یا میری سوچ والی پارٹی کو کوئی نقصان ہوگا تو میں کہوں گا یہ اب غلط ہو رہا ہے چیزیں تو ٹھیک ہونی چاہیئے اور چیزیں تب ہی ٹھیک ہوں گی جب سپریم کورٹ کے فیصلے ٹھیک آئیں گے آئین کے مطابق ہوں گے تو پھر کسی جگہ پہ کسی کورٹ اس قسم کی پریشانی نہیں ہوگی جو اس وقت الیکشن کمیشن کو ہو رہی ہے اس میں ایک چیزیں ایڈ کر لیجئے گا ابھی میرے ایک بھائی نے بتایا کہ جو کاجی صاحب ہے نا ان کے فیصلوں سے حکومت کو فیدہ ہو رہا ہے دیکھیں جو فیضہ بات کیس کا دھرنا ابھی فیصلہ دینا یہ کونسی حکومت کو فیدہ ہوا ہے توپ سیٹی کا فیصلہ سنانا مشکل ترین یا جنرل فیض صاحب کو اسی کیس میں آریسٹ ہونا بتائیں کونسی حکومت کو فیدہ ہوا ہے پھر اس کے بعد یہ بڑی اہم بات آپ نے کی یقین ہے اس کو یہ نہ سوچیں یہ نہ کہیں کہ مدودہ کسی حکومتی پارٹی کو فیدہ ہوا ہے اس سے پہلے تو ایک لائن لگی ہوئی ہے عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کو چلیں کسی کو فائدہ یا نقصان کسی سیاسی جماعت کو ہو رہا ہے تو اس پہ اداروں کے جو ایک اصولی اور قانونی جو ڈومین ہے اگر آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ آتے اس پہ عمل درامت کا معاملہ ہو یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو میرے خال میں اس پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتراز نہیں کرنا چاہیے لیکن حسین چودری صاحب اب اختلافی نوٹ کی امہمیت کی بات کر رہے ہیں اس پہ تو کوئی اتراز نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی رائے جو ہے وہ خدا نہ خاصتہ آئین کے خلاف ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ان کی جو بھی رائے ہیں اختلافی نوٹ کے طور پر لکھا لیکن اس سے پہلے اکثرتی فیصلہ ہے جس کی دو وزاتیں بھی جاری کی گئی اور تشریح کے حوالے سے سب متفق ہیں میرے سوال یہ اختلافی نوٹ کیا اثر اداز ہو سکتا ہے جس کو بہانہ بنا کر الیکشن کمیشن کہے کہ میں عمل درامت نہیں کر رہا جی بہت شکریہ آج صبح جب ہم گئے کورٹ میں تو ہمیں بتایا گیا کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ آج چیمبر ورک کریں گے اور انہوں نے جو اپنا کمرہ عدالت ہے وہ سینئر موسٹ جو ان کے بعد جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ ان کو منتقل کر دیا ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ آج وہ چیمبر ورک کریں گے تو ہمیں اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ یا آج کوئی اضافی نوٹ آ رہا ہے یا پھر اختلافی نوٹ آ رہا ہے یا پھر جو ابھی وضاعت آئی تھی جو آٹھ ججز کے مخصوص نشستوں سے متعلق اس پر کوئی نہ کوئی یا سوالات ہوں گے یا تحفظات ہوں گے یا کوئی رد عمل آئے گا یہ ظاہر ہے آج صبح سے ہی یہ چل رہا تھا اور پھر یہی ہوا کہ آج چودہ صفات جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے جو ہے وہ لکھے گئے اور اس کا جہاں تک اثر ہے اثر میں تو یہی کہوں گا کہ کیونکہ جولائی کا فیصلہ ہے آٹھ ججز کا متفقہ آٹھ ججز کا جو ہے وہ اکثیرتی فیصلہ تھا اس پر الیکشن کمیشن بجائے عمل درامت کرنے کے پہلے انہوں نے کہا کہ اس پر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمیں وضاعت دیں اس کے بعد چودہ ستمبر کو جب الیکشن کمیشن یہ کرنے لگا تھا مخصوص نشیستے الارٹ حکومت کو تو اس دن وضاعت آ گئی اور وہ وضاعت سپریم کورڈ کے انہی آٹھ ججز کی جانب سے جو ہے وہ دی گئی اس کے باوجود دوبارہ اس پر عمل درامت جو ہے وہ نہیں کیا الیکشن کمیشن مسلسل ڈیلے کرتا رہا روزانہ اجلاس ہوتے رہے اور ہم نے دیکھا کہ ایک ہفتہ تو لگا تار اجلاس ہوئے پھر اتوار آیا پھر اجلاس ہوئے پھر اجلاس ہوتے رہے اور الیکشن کمیشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچا اور آج یہ چیف جسٹس کی جانب سے جو اختلافی نوٹ لکھا گیا اس میں سب سے عام چیز یہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ابھی حتمی نہیں ہوا یہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ عمل درامت ہو اور الیکشن کمیشن پر توہین عدالت نہیں لگ سکتی یہ ایک بڑی فیور ہے ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے آگ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن ظاہر ہے اس کو استعمال کرے گا وہ کہے گا کہ پہلے بھی عمل درامت وہ نہیں کر رہے تھے اور اب بھی بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ نہیں کریں گے لیکن ایک چیز جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس کے جانے کے بعد جو نئے چیف جسٹس آئے جو آئینی بینچ بن جائے اس میں جو الیکشن کمیشن ہے اس پر کنٹینٹ پاف کورٹ کا جو ایک چال رہا تھا کہ شاید لگ جائے وہ اب یہ تاثر تھوڑا سا آ رہا ہے کہ جو چیف جسٹس کی جانب سے آج یہ اختلافی نوٹ دیا گیا ہے اس میں یہ منشن کر دیا گیا ہے کہ اب توہین عدالت جو ہے وہ نہیں لگ سکتی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اختلافی نوٹ کے بعد اب الیکشن کمیشن کو یہ راستہ مل گیا ہے ایک اس کو آسانی مہیا کی گئی ہے جی بالکل آپ اگر وہ پڑھیں تو اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہی جو ہے وہ اس پر عمل درامت بانڈنگ ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پر توہین عدالت جو ہے وہ نہیں لگتی تو یہ ظاہر ہے اس کا اثر تو ہوگا بھی اور وہ لیں گے بھی اور اس کو استعمال بھی کریں گے تھوڑا سا آج الیکشن کمیشن مزید تھوڑا ریلیکس ہوا ہوگا کیونکہ مسلسل ہم دیکھ رہے تھے کہ ان پر پریشر بہت زیادہ تھا اور ایک وقت تو یہ آیا کہ بلکل اس دن یہ سارا دن یہ خبریں چلی کہ آج کسی بھی وقت بھی جو مخصوص نشستوں والا جو سٹے ہوا تھا اس میں جو سیٹیں واپس ہو گئی تھی حکومت کو حکومت سے لے لی گئی تھی ان کے نوٹیفکیشن جو ہے وہ بحال کر دیے جائیں گے اور جو ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے نوٹیفکیشن وہ بحال ہو جائیں گے لیکن این وقت پر سپریم کورٹ جو ہے وہ ایکشن میں آئی اور انہوں نے دوبارہ دوسری وضاعت جو ہے وہ جاری کی اور اس کے بعد یہ نوٹیفکیشن نہیں ہو سکے اچھا اب احمد ولی صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اب ظاہر ہے آئینی ترمیم کے بعد ایک ہیڈ ہوگا آئینی بینچ کا اور ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے اب ظاہر ہے ان کے اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کے حوالے سے کیا چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں چیلنجز یہی ہوں گے کہ جتنی آئین سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ جائیں گی آئینی دارت میں لیکن اس پہ ایک ویسٹن بھی آ رہا ہے کہ جو بکلا اٹھا رہا ہے خاص طور پر پی ڈی ای کے کہ جو بھی کیس آتا ہے وہاں سپریم کورٹ میں اس میں پھر آئین کی تشریف حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں آئین آئین میں یہ ہے آئین میں یہ ہے تو اس وقت پھر کیا ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ جات شاہد سپریم کورٹ کے کہ وہ کہیں گے یہ بارا معاملہ جو ہے وہ آپ ادھر لے کے جائیں لیکن میرا خیال ہے وہ اتنا ایمورڈل نہیں ہے کہ وہ کیونکہ آئین کو چھیڑنے کا جیسے لاہورا ایک ورڈ نے کیا تھا تو اس کو آپ نے وہ جو اپنا ہے لوگ جو جاتے فلور کلاسنگ کرتے ہیں ان کے اوپر کہ جی وہ فلور کلاسنگ کریں گے تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا حالکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ فلور کلاسنگ کریں گے تو پھر اس کے بعد اس کی صدا ملے گی جو بھی ناہلی ہے وہ بھی پارلیمنٹ میں جائے گا تو یہ معاملہ جو ہے یہ تو ہو گئے اب سپریم کورٹ لیکن اس میں سکسٹی تھری اے کے بعد پھر معاملہ ظاہر ہے فلور کلاسنگ کی اجازت نہیں دی گئی نا لیکن یہ جو اب معاملہ ہوا ہے کہ آئینی عدالت اور سپریم کورٹ میرا خیال ہے کہ کچھ ججز اور سینئر ججز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہوگا لیکن میرا خیال ہے سمجھ آ جائے گی کہ آئین کو کوئی چیلنج کر رہا ہے یا آئین سے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری ادھر جانی ہیں لیکن عام کیسز جو ہیں جیسے الہورہ ایکون میں کوئی کیس ہے تو وہاں پہ بھی مکیل کوئی آئین کی چیز بیش کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ آئینی عدالت میں جائے گا یعنی کہ ریپرس تو دیتے ہیں نا کہ یہ معاملہ اس بندے کا یہ ہے وہ تو آئینی عدالت میں آئے گا وہ نہیں کرتا تو وہاں پہ یہ تو نہیں کر سکتا کہ وہ کہہ جی نہیں اب یہ معاملہ آئین کا آ گیا میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو آہستہ آہستہ سارے ججز کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی جب ڈیٹیلز آئیں گی سارا وہ دیکھیں گے کہ کون کون سے کیسز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آنے ہوں اچھا اب یہ بڑا اہم پوائنٹ آپ نے احمد ملید صاحب اٹھایا ہے اور آزم چوئی سے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ظاہر ہے ہائی کورٹس میں بھی درخواستے دائر ہو جاتی ہیں آئینی حوالے سے موجود بھی ہیں لیکن اس میں یہ کہا گیا تھا چھ بیسویں آئینی ترمیم میں جہاں تک میرے ناکس علم میں وہ یہی ہے کہ وہ تمام تر جو کیسز ہوں گے وہ منتقل ہو جائیں گے آئینی بینچ کو اور پھر آہستہ آہستہ صوبے میں بھی آئینی بینچز بنیں گے کیا کہتے ہیں اس سوالے سے جو کہ ہائی کورٹس میں جو درخواستے دائر ہیں اس کو سپریم کورٹ ڈیل کرے گی مشابرت ہوگی آئینی بینچ دیکھے گا یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے نہیں نہیں اس پہ تو خاصی ڈیبیٹ ہوئی تھی اپیل میں جائے گا یا اس کو کوئی چیلنج کرے گا پھر وہ سپریم کورٹ تک جائے گا لیکن دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ آئینی مقدمات کی تناسب سے آتے ہیں کتنے مقدمات ہوتے ہیں آئینی آپ دیکھیں کہ اس وقت تقریباً سپریم کورٹ کے اندر تقریباً کو ساٹھ ہزار کے قریب جو مقدمات appendancy آ رہی ہے اور ایک سو ڈیڑھ سو کے قریب جو کانسٹرنٹ کیسیز ہیں اور اس کے لیے 150 to 184 بتایا جا رہا ہے جی راؤنڈ آباؤنٹ یہ بہت ممولی سی یہ ریشو ہے اور اس سے پہلے ایک جو تقاضہ کیا جا رہا تھا کہ آئینی عدالت کا اس کے لیے تو ایک علیدہ سے پورا ایک عدالتی سیٹ اپ ہونا تھا اور ان ججز کو صرف اور صرف اسی کام کے لیے تحینات کیا جانا تھا ساتھ ان کا سٹاپ مگر اب یہ ایک بنچ ہے اسی سپریم کورٹ کے اندر سے اس بنچ کا ایک جج کو سربراہ بنا دیا جائے گا اور جب کسی آئینی مقدمہ ان کے پاس آئے گا ضرورت پڑے گی وہ بنچ بیٹھ کے اس کے اوپر سمات کرے گا یا فیصلہ کرے گا اسی طرح جو ہائی کورٹ سے ان کے اندر بھی جو وہاں پہ چیپ جسٹس ہیں یا ان کی جو بھی کمیٹی طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق وہ آئینی بنچ وہاں پہ تشکیل پائے گا اور وہی پہ اس کو سمات کی جائے گی فیصلہ کیا جائے گا اس کے بعد سپریم کورٹ وہ پہنچنے کی لوگت آئے گی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اتنا کچھ تام جھام کیا گیا یہ سارا آئینی مجھے نہیں لگتا کہ یہ آئینی بنچ کے لیے سارا کچھ کیا گیا مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کو پچانے کیلئے کوشش کی گئی ہے ابھی میں بھائی کی بات سن رہا تھا کہ چیپ جسٹس صاحب کا جو نوٹ ہے اس کا تمام تر جو ایڈریس کیا گیا وہ الیکشن کمیشن ہے کہ ان کو توہینے عدالت سے پڑھانا ہے تو یہ تو یہی تاثر ایک پیدا ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اور آج جاتے جاتے جو قائد صاحب نے نوٹ لکھا ہے تو اس کا تو واضح طور پر بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ چیپ الیکشن کمیشن اور جو باقی ممبرز ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو آئینی تحفظ فراہم کرنے کے لیے نوٹ لکھا گیا ہے اچھا یہ آئینی تحفظ تو ان کو مل گیا میں جاتے تھے کیکلی آپ سے ایک اور ریسپانس بھی چاہوں گا بزاتے خود یہ مقصود نشستوں کا کیس جو ہے یہ اب سپریم کورٹ کے پاس رہے گا آئینی بنچ کو منتقل ہوگا اس کی کیا حیثیت ہوگی ٹوئیٹی سکھ ایمینمنٹ کے بعد آج آج ایک سماعت کا احوال وہ میں نے دیکھا کہ جسس آئیشہ ملک اور جسس منصور علی شاہ صاحب نے ایک کیس کی سماعت کل شاید انہوں نے کی تھی آج کی ہے سماعت تو اس میں انہوں نے مقلہ کل کی ہے وہ کل کی ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جی ایر کے ساتھ جو ان کے وہاں پہ کراس آرکومنٹ ہو اس میں آئینی چیزوں کا ڈسکوئیٹی انہوں نے کہا کبھی تو ہم خود دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے آئینی عدالت یا آئینی مقدمات ابھی تو ججوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کا فیوچر کس طرح ڈیفائن کیا جائے گا اور اس پر ٹائم لگے گا کہ کیسا بنچ ہوگا اور کون کون سے مقدمات وہاں پہ شفٹ کیے جائیں گے کون کون سے سپریم کورٹ میں رہیں گے تو اگر اگر تو جی اگر تو اسی کے اندر یہ جو ترمیم کی گئے اسی کے اندر وہ چیزیں ڈیفائن کر دی گئی ہوتی تو شاید ہمارے لیے آسانی ہو جاتی لیکن اب یہ معاملہ جو ہے یہ مرحال جوڈیشری کا اپنا ہے اور وہ پارلیمنٹ کے ساتھ وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے اچھا پرمیس اندلہ صاحب اب ظاہر ہے ایک اور معاملہ بھی سامنے آئے گا ایک آئینی بینچ ہے اس کے ہیڈ ہے ایک سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس ہے ان کے درمیان ظاہر ہے کوئی کوارڈینیشن کا میکنزم بھی ہونا چاہیے ظاہر ہے ان کا کوڈیکٹ ہوگا مشابرتی معاملات بھی ظاہر ہے وہ آئینی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کے وہ بھی اس پہ شامل ہوگی یا سپریم کورٹ اس کے ساتھ شامل ہوگی تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک نیا پیڈورا باکس کھول گیا ہے اس کے لیے پھر سے کوئی ایک نئی قانون سازی کرنے پڑی گئے عزاز ابھی تک کی جو آپ کی گفتگو ہے اس سے ہم یہ نتیجہ احض کر سکتے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں بجاہ ہیں لیکن میرے خیال میں ہمیں اس کے لیے ابلے پندرہ دن مہینہ ویٹ کر لینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا رزل نکلتا کیا ہے اور اگر جو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر آگے جاگے یہ چیزیں مکس ہو رہی ہیں کہ آئینی دالت کا جو ہیڈ ہے وہ یا پھر سپریم کورٹ کا جو چیف جسس ہے وہ اور پھر کیسے ظاہر ہے جنہوں نے آئین سیجی کی ہے انہوں نے اس کے لیے بھی تو کچھ سوچا ہوگا اس کے لیے بھی تو ان لوگوں کے ان کے پاس کچھ ہوگا یہ چیزیں کیسے کرنی ہے کون سا کیس کب کہاں اور کیسے کہاں جانا ہے تو میرے خیال میں تو ارلی ہے اس پر کمنٹ کرنا جب تک یہ پریکٹیکلی ہماری یہ آنکھوں کے سامنے نہ آجائے جب تک ہم یہ پریکٹیکلی دیکھ نہ لیں تو اس کے بعد پھر ایزی ہو جائے گا اس پر گفتگو کرنا ظاہر ہے میں نہیں اس میں تو الابوریٹ کیا گیا ہے نا صدرہ صاحب دیکھیں کچھ چیزیں بیسیں گئے لیکن مہت سی چیزیں جو ہیں وہ بلکل سامنے ہیں کہ جو آئینی کیسز ہوں گے چاہے وہ ہائی کورٹس میں کیوں نہیں وہ آئینی بینچ کو کے درمیان کوارڈینیشن کے معاملے کے حوالے سے ظاہر ہے آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو اس کو پیش نظر تو رکھنا چاہیے تھا آپ کیا سمجھتے ہیں بالکل رکھنا چاہیے تھا بلکل رکھنا چاہیے تھا بلکل رکھنا چاہیے تھا اور رکھا بھی ہوگا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی پریکٹیکلی جب چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ کون سی دریکشن کہاں پہ دے دی گئی ہے اور اس معاملے میں اگر ایسی کچھ چیز اگر ہوگی تو اس کو دوبارہ بھی آمینمنٹ آ سکتی ہے کوئی دوبارہ بھی ترمیم آ سکتی ہے کوئی اتی بڑی بات نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اس کے لیے ہمیں بیٹ کہہ لینا چاہیے دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے آنے والے دنوں میں ٹھیک ہے بہرحال آپ نے ایک اہم بات کی کہ ایک اور پھر دوبارہ بھی کوئی مسکتی ہے ابھی تو صورتحال بڑی مختلف ہے بین پی کے دو سینٹرز بھی جو ہیں مصطفی ہو چکے ہیں کیسے آئے گی کیسے نہیں آئے گی بہرحال یہ اپنی جگہ پر ایک ڈیبیٹ موجود ہے اسے والے سے مزید بھی بات کریں گے بریک کے بعد ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بریک سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے اور حسین چاہجی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا پر میں سندلہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اگر پھر کوئی چیز رہ گئی ہے کوئی مسنگ ہے ظاہر ہے کچھ چیزیں اجلت میں بھی کی گئی ہیں آئینی ترمیم کے اندر تو پھر جو ہے وہ ایک اور امنمنٹ آ جائے گی آگے کی بات تو چھوڑیں ابھی تو لالے پڑ گئے ہیں کہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کی کیا حیثیت جی بالکل کچھ دیر قبل ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ کام پیش رفت ہوئی ہے جو قاسم رونجو ہیں وہ دن کو ہم نے دیکھا کہ وہ گئے ستیفہ دے کے آگئے انہوں نے ایک پریس ٹاک بھی کی پارلیمنٹ کے باہر لیکن کچھ دیر قبل پہلے ان کے جو بیٹے ہیں ان کا ایک ٹویٹر پر پیغام آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ پارٹی کی جانب سے زبردستی کروائی گئی اور یہ سب جھوٹ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے والد صاحب جو ہیں وہ چونکہ سیونٹی پلس ہیں اور وہ کافی بیمار ہیں اور ان کو ڈیلیسز بھی ہوتے ہیں بیمار ہیں تو اس لیے ظاہر ہے ستیفہ بھی جو ہے وہ انہوں نے دے دیا لیکن جو باتیں کی گئی ہیں وہ زبردستی کروائی گئی ہیں اور کچھ در قبلی جو قاسم رونجو ہیں ان کا ویڈیو پیغام بھی آ گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جو اپنے گھر پہ تھے انہوں نے کہا کہ آج دن کو جو ہے وہ پارٹی کی جو قیادت ہے وہ مجھے وہاں لے گئی اور وہاں جا کر مجھے سارا لکھا ہوا دیا اور مجھے کہا گیا کہ یہ پڑھو اور میں نے وہ پڑھ دیا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی میں تو کہیں بھی نہیں گیا تھا میں اپنے گھر تھا تو اب ظاہر ہے یہ بھی ایک چیز اب ظاہر ہے دیکھنی ہوگی جو ستیفہ جمع ہوا ہے وہ بھی ابھی تک ظاہر ہے منظور تو نہیں ہوا کیونکہ اگر منظور ہوا ہوتا تو وہ پوری اس کی کوئی پریس لیز آ جاتی کوئی رد عمل آ جاتا سینٹ سیکرنٹیریٹ سے دوسری جانب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی عدالت اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے اس میں جو ڈویژن ہوگی کہ کون تھا کیس کہاں جائے گا وہ کافی انٹرسٹنگ ہے وہ گزشتہ روز جو ہے وہ جو حوالہ دے رہے ہیں احمد ولید صاحب بھی وہ کیس تھا موسمیاتی تبدیلی کا اس میں جو ہی سمات شروع ہوئی تو چیف جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے یہ کہا کہ آیا آپ تو آئینی بینچ بن چکا ہے ہم یہ کیس سن سکتے یا نہیں سن سکتے انہوں نے ایک دو ہفتوں کی ڈیٹ ڈال دی اور اٹانی جنرل کو نوٹس کر دیا لیکن اسی سپریم کورٹ میں ہم نے کل دیکھا کہ جو بلے کے نشان سے متعلق جو نظرسانی تھی انٹرا کورٹ جو نظرسانی اپیل تھی انٹرا پارٹی والی پی ٹی آئی کی اس میں جو ہے وہ وکلا نے جب کہا کہ ہم یہاں دلائل نہیں دے سکتے چیف جسٹس کو کہا حمد خان نے اور علی زفر نے کہا کہ آئینی بینچ بھی آ گیا ہے تو چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کوئی آئینی بینچ آیا ہے آئینی ترمیم ہوئی یا نہیں ہوئی اس کے بعد انہوں نے وہ خارج کر دی تو یہ بھی ایک فرق دیکھنا پڑے گا کہ ایک جو ہے وہ جج صاحب ہیں وہ نوٹس کر دیتے ہیں وقت دے دیتے ہیں اور اٹانی جنرل سے وضاعت مانگتے ہیں معاونت طلب کرتے ہیں کہ آیا یہ کیس ہم سن سکتے یا نہیں سن سکتے لیکن دوسری جانب جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم آئی ہے یا نہیں آئی ہمیں تو ابھی اس کا علم نہیں ہے ہم یہ درخواست خارج کرتے ہیں تو یہ مستقبل میں اب یہ ظاہر ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سے کیسے جو ہیں وہ کہاں جائیں گے یہ بھی ایک دیر مہینہ تو ظاہر ہے اسی پروسس میں لگ جائیں گے سمجھنے میں لگے گا نا اسی صورتحال میں ظاہر ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا اچھا اب اسی میں ہم چونکہ بات کر رہے ہیں مونہر فراکین کے برس احمد ورید صاحب جیسے مونہر فراکین بی این پی کے قاسم روجو صاحب کا معاملہ ہے اور اس سے پہلے ڈکٹر نصیمہ کا ہم نے اپنے اسی شو میں بھی ان کی بات کی تھی بلکہ ان کی وہ فوٹیج بھی چلائی تھی جس میں وہ عبدیدہ بھی ہو گئی تھی اور پھر پریشرائز بھی لگ رہی تھی اس کے بعد بھی پھر بہت سی ایسی صورتحال مجبوریوں کا ذکر بھی کیا گیا قاسم روجو صاحب کی جانب سے آپ کیا سمجھتے ہیں اب پاکستان طریقہ انصاف کی عراقین بھی منعرف ہوئے ہیں تو کیا ان کی جانب سے بھی کوئی ایسی توقعات کی جا سکتی ہیں کہ وہاں سے بھی کوئی استیفے بھی آ جائیں کوئی مجبوریوں کا ذکر بھی آ جائے کوئی ویڈیو بھی جاری کر دی جائے دیکھیں پارٹی پالیسی سے انعراب کر کے فلور کراسی کرنا یہ تو واضح ہے بلکل جس کا یہ سکسی تری ایس آرہ جو کیس بھی چلا پھر سپریم پر نے اس کو ریورڈ کر دیا کہ نہیں وہ آئین میں لکھا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں پلور کراسی تو اس کی سزا جو ہے پارٹی نے دینی پہلے پارٹی کیس بناہ کے بھی سپیکر میں سپیکر کے پاس تو ان کے پاس جا کے پھر وہاں سے وہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کیا ہم اس سے استیفہ لے کے اس کو ناہر قرار دے دیں کروا لیں یا اس کا کیا کریں پی ڈی آئی تو کہہ رہی ہے ہم سخت ایکشن لیں گے تو ایکشن اسی صورت ہوگا کہ یا تو پارٹی سے آپ نکالیں گے اور وہاں شنگلی میں آپ پیش کر دیں گے کہ جی ہم نے اس کو پارٹی سے نکال دیا ہے کیونکہ اس نے یہ کیا تھا تو اس پہ پھر وہ سپیکر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا آپ کو پتہ ہے کہ ماضی کے جتنے بھی وہ جب انہوں نے استیفہ دیئے تھے تو سپیکر نے وہ کیس کتنا عرصہ سمجھا رکھا اپنے پاس کہ جی میں ایک ایک بندے سے وضاحت لوں گا پرسنری میں ان کے تو وہ کتنا عرصہ چلتا رہا تو بیچ میں پھر لوگ آگئے ان کے پی ڈی اے کے کہ جی نہیں ہمیں آرہا استیفہ کبھول نہ کرے آپ جی وہ راجہ پریدیسٹر صاحب نے کیا تھا اچھا آپ نے اس میں تو سپیکر جو ہے اس کے پاس یہ پاور ہے تو اس کو پینڈنگ رکھیں وہ استیفہ منظوری نہ کرے یا مطلب جو بھی لیکن بولٹ کا کاؤنٹ ہوگا نہیں یہ استیفہ تو دیکھیں نا سینٹ سے آپ ایک استیفہ دے دیتے ہیں ایک تو پارٹی رکنیت سے استعفہ ہے چلیں پارٹی رکنیت سے آپ مصطعفی ہو گئے ہیں اس کے بعد معاملہ سینٹ یا قومی اسمبلی میں آ جاتا ہے سکسٹی تھری اے کے جسے ریورٹ کیا گیا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کے بعد کیا سپیکر ان کو ناہل کر سکتے ہیں کارونی آئی نہیں طور نہیں کر سکتے ہیں ریکن یہ ہے کہ اگر سینٹ سے یہ ووٹ ڈال کے اس نے استیفہ ہی دے دیا تو پھر تو کوئی جواز نہیں کہ اس کو پھر وہ آپ پارٹی کیس منائے پارٹی پھر کرے گی کہ ٹھیک ہے آپ پارٹی سے ہم نکال دیتے ہیں آپ کو ساتھ کیونکہ آپ نوزر سے بھی استیفہ دے دیا ہے لیکن ووٹ ڈال تو کاؤنٹ ہو گئے سب نہیں پارٹی سے تو مصطعفی ہو گئے سر فلور کراسنگ کی ہے اس بنیاد پر ناہل کر دیا جائے گا وہ تو سکسٹی تھری ہے اب تو یہ کہا جا رہے ہیں کہ نہیں اجازت ہے تو پھر اس میں کس بنیاد پر کہ جی ہم نے اس کو پارٹی سے نکال دیا ہے ٹھیک ہے وہ ایک دیتے ہیں اپلیکیشن سینٹ میں یا ادھر کہ جی اب ہم نے نیا سینٹر پر اس میں سے چننے کہ کوئی جو اپنا دیں گے آپ کو نام لیکن یہ کہ وہ پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ بھیجتی ہے پر تو ٹھیک ہے استیفہ اس نے دے دیا انہوں نے وہ تو ایڈوانس کے میں اس نے استیفہ دے دیا نا کہ ٹھیک ہے میں آپ بجائے اس کے کہ آپ میرے خلاف ایکشن نے تو میں نے استیفہ دے دیا تو پارٹی کے لیے تو یہی بات ہے ساری اگر جو پیٹی کے لوگ ہیں اگر وہ کہتے ہیں جی میں ہم بھی شمری سے استیفہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس پہ پارٹی کے ایکشن دے گی پھر پارٹی اپنی پارٹی کے ایکشن دے گی ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ زیادہ یہ ہوگا وہ تو انہوں نے پرینٹ سے استیفہ دے دیا نا لیکن ظاہر ہے پارٹی خود ان کو دسکوالیفائی کرا سکتی ہے نہیں لیکن اس حوالے سے آگے بڑھتے ہیں آزم چونج صاحب اس پر آپ کی کیا رائے ہے ویسے ہمارے پاس بائی دبے اس میں آدل بازہی کا کیس بھی ہے جو مصطبی قنون پھر پی ٹی آئی پی ٹی آئی سے مصطبی قنون پھر واپس پی ٹی آئی تو ان کا کیس بھی ہمارے سامنے ہے وہ بھی سپیکر کو خط دکھا گیا ہے کیا کیس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو مصطعفی ہونے کی ڈسکوالیفائی ہونے کی داستان ہے اس میں سکسٹی تری ہے کیا رول پلے کر رہا ہے دو ریفرنس بھیجے تھے قومی اسمبلی سے سپیکر صاحب نے ایک چودری علیاز کے خلاف اور ایک آدل بازہی کے خلاف جو کہ ریفرنس پہلے واپس لے لیے گئے اس کے بعد ایک میمبر نے ووٹ دے دیا اس کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں گیا اب دوسرے میمبر نے ووٹ نہیں دیا اس کے خلاف دوبارہ ریفرنس سلا گیا اب یہاں پہ جو قاسم رونجو صاحب ہیں ان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی نے ان کو فیور کی ہے جو ان سے رزائن لیا ہے کیونکہ جس طرح احمد ولیز صاحب تا رہے تھے بلکل ایسے ہی دیکھیں اگر پارٹی وہ رزائن نہیں کریں گے تو پارٹی کا یہ آئینی حق ہے کہ وہ اس کے خلاف ایک ریفرنس بجوا سکتے ہیں چیئرمنٹ سینٹ کے پاس یا سپیکر کے پاس اور وہ آگے الیکشن کمیشن بجوائیں گے اور بندہ نہ اہل ہو جائے گا اور ریزیگنیشن ایک باعزت راستہ جو ان کو دیا گیا ہے رونجو صاحب کو اور یہ دیکھیں 63A سے پہلے یہ حق کا اصل نہیں تھا اگر ایک بندہ نے فلور کراسنگ کی تو وہ نہ اس کا بورڈ کاسٹ ہوتا تھا اور نہ ہی اس کی رکنیت وہاں پہ رہتے تھے انٹیکٹ اب اس فیصلیت کے بعد بورڈ تو اس کا شمار ہوگا لیکن وہ اگر پارٹی اس کے حلاف ریفرنس بھیجتی ہے تو وہ اپنی رکنیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کو نہ ہلی میں سبر کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ہی سوال پی ٹی آئی کے جو منعرے فراقین ہیں ان کے حوالے سے کیا توقع کی جاری ہے وہ خود ریزائن کریں گے پارٹی یا پھر ان کو ظاہر رکنیت سے آج جب موطر ان کی کی جائے گی تو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے پی ٹی آئی میں دو کیٹگریز اس وقت فاعل کر رہی ہیں ایک کیٹگری وہ ہے جن کو انٹیکٹ رکھا گیا آئینی ترمیم میں ووڈ دلوانے کے لیے لیکن ان سے ووڈ دلوانے کی کوئی ان کو ضرورت پیش نہیں آئی اور وہ اپنی پارٹی سے غائب رہے ان سے رابطہ منکتارہ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے ووڈ دیا اب جنہوں نے ووڈ دیا ان کے خلاف تو ایک آئینی راستہ ہے وہ اپنایا جا سکتا ہے لیکن جن لوگوں نے ووڈ نہیں دیا اور پارٹی سمجھتی ہے کہ ان لوگوں نے ان کو ڈیسیٹ کیا ہے تو وہ ان کے خلاف کوئی آئینی یا قرنونی اختیار نہیں ہے اس پارٹی کے پاس کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی کریں ہاں صرف یہ ہو سکتا ہے ان کو اپنی پارٹی کی رکنیت وہ ختم کر سکتے ہیں یا اپنی پارٹی سے شوکاز کر کے ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جا سکتی ہے لیکن پارلیمنٹ کے اندر یا سینٹ کے اندر ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا سکے گی ہاں جن لوگوں نے ووڈ یہ ہے اس ترمیم کے حق میں ان کے خلاف ان کے پاس حق کا اصل ہے کہ ان کی رکنیت وہ موطل کروا دیں ٹھیک ہے اچھا صدیلی صاحب میں ایک جملے میں آپ کا جواب چاہوں گا پھر ڈیٹیل بھی اس پر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد اب سپریم کورٹ میں جو عوامی کیسز تھے ان کی شنوائی ہوگی عوام کو فائدہ ہوا ہے اس کا ہونا چاہیے مقصد یہی ہے مقصد یہی ہے کہ عوام 68000 کیس ہیں ان کی شنوائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اچھا اب دوسری جانب ظاہرہ عوام کو فائدہ ہوا ہے اس میں اس میں جو اپیل کی فیس تھی اب تک سپریم کورٹ کی وہ پچاس ہزار تھی اب دس لاکھ روپے کر دی گئی ہے تو کیا اس کو ہم فائدہ کہیں گے یہ تو میرے خیال میں فائدہ نہیں ہے دس لاکھ تو بہت زیادہ ہے یہاں پہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ان حالات میں اگر آپ اس میں اپیل کرنے جا رہے ہیں یا دس لاکھ پیس ٹو مچ ہے یہ دس لاکھ کی ہے یا دس لاکھ کی ہے میرے خیال میں آپ بھی اپنے پروڈیوسر سے کہیں کہ وہ اچھی طرح پڑھ لے فگر ہے کہ وہ کیونکہ ایک زیرو کہیں آگے پچھنا نہ کر رہے ہوں کیونکہ پچاس ہزار سے دس لاکھ نہیں دس لاکھ کنفرمز ہے یہ بھی طریقہ ہے نا کیس ختم کرنے کا نہ دس لاکھ ہوں گے نہ آپ سپریم گورٹ جائیں گے تو پھر پہلے یہ کر دیتے ہیں لمبی ایکسرسائز کرنے کیلی ضرورت سے اس کو بنا رہے ہیں پہلے ہی آپ کر دیتے ہیں میں نے اس میں یہ کسی کو سجیشن دی نہیں تو میں تو کبھی نہ کہوں اگر پچاس دار سے لاکھ کی ہے تو پھر بھی کچھ اسریفائی کیا جا سکتا ہے لیکن پچاس دار سے دس لاکھ اس کا مطلب یہی نا کہ کیس ایسے ہدم ہو جائیں گے جانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی وہاں پہ سپریم گورٹ اچھا اب ظاہر ہے جب تک ان کے اپنے آئینی کیسز تھے تب تک تو پچاس دار تک اپیل کی فیز تھی اب وہ چلے گئے آئینی بینچ کو اب آگئے معاملہ عوام پہ عوام کی جیسے نے کہا ہم دس لاکھ روپے نکالیں گے تو کیا یہ اسی وجہ سے پھر نیتوں پہ بھی شک کیا جاتا ہے اور پھر جو بیانات دیے جاتے ہیں کہ ہم عوامی مفاد میں کر رہے ہیں اس پہ بھی یقین نہیں کیا جاتا نہیں نہیں یہ اس لیے تو نہیں کہا جا سکتا ازاز آپ بلکل دوسری طرف لے گئے ہیں بات کے مطلبہ ان کے لئے دس لاکھ بھی پرابلم نہیں ہے دیکھیں ان پارٹیوں کے لئے دس لاکھ تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہ حکومتیں کر چکے ہیں ان کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں دس لاکھ کا پرابلم حکومت کو نہیں ہے یا ان کے کیسز کی وجہ سے نہیں ہے آپ تو رہی عوام گئی نا سر پیچھے میں اس بات کیا آپ کے ساتھ کھڑا ہوں لیکن یہ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے اپنے کیس آئینی ادھر چلے گئے ان کو دس لاکھ سے کیا پڑے گا یا پیپلز پارٹی نون لیگ کو جے یو آئی کو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن وہ اب ادھر چلے گئے نہیں جب معاملہ صرف خالصتاً عوام پہ آیا ہے پھر فیس بڑھی ہے نا اس پہ سوال اٹھ رہا ہے میں نہیں وہ آپ سے میں اگری کرتا ہوں میں اس پہ بالکل اگری کرتا ہوں یہ چلے گا نہیں ہے دیکھئے گا مطلب یہ واپس پچارزار رپے لاکھ بھی آئے گا کیونکہ دس لاکھ تو میرا خیلے قابلے فوڑی نہیں ہے یہ تو وہی کال ہوگی کہ آپ کا جو موبائل نیٹورک ہے وہ آپ کو پندرہ رپے پر منٹ کال کرنے کا تو کون کال کرے گا موبائل سے تو ممکن نہیں ہے نا صحیح ہے اچھا اب حسین چوئی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہم آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں بار بار یہ بیان دیا جا رہا ہے اب عوام کے کیس پریورٹی پر سنے جائیں گے ایک تو یہ دس لاکھ والا فیز والا معاملہ ہے چلیں وہ پرمیس اندلہ صاحب کو یقین ہے کہ جو ہے وہ صورتحال ریورٹ ہو جائے یا اللہ کا نہیں ہو جائے لیکن دوسری جانب اس پر ایک بڑا طبقہ ہے عوام کا جو اعتماد نہیں کر رہا چھبیسویں یعنی ترمیم کیا ہوئے تحفوزات رکھتا ہے اس پر اپوزیشن بالخصوص پاکستان تحریک انصاف اور بی این پی کا بھی موقع ہمارے سامنے ہیں وہ بھی منرف ہو کے آئے کچھ لوگ جنرل اگر ووٹ دی ہے وہ اس پہ جو ہے اعتراض رکھتا ہے اسی طرح ہم بات کریں آئی سی جے کی ان کی جانب سے وہ جو سامنے آیا ہے بلکہ یونائٹڈ نیشن کے بھی ریپزنٹیٹیو جو پہلے وہ بھی اس پہ اعتراض کر چکے ہیں پھر انٹرنیشنل کمیشن فار جوریسٹرس جو ہے وہ بھی اس پر اعتراضات کر رہے ہیں تو اتنے سارے اعتراضات عوامی سے لے کر انٹرنیشنل سطح پہ اس کے سامنے آ رہے ہیں اور اس کو پھر ایک بیندل اقوامی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے دیکھ رہے ہیں تو اس سے ایمیج کیا جا رہا ہے چھبیسویں یعنی ترمیم کے بعد حکومت کا نیاریٹیو جو ہے کیا وہ کمزور نہیں ہوا جی دیکھیں اگر زیادہ میں آپ کو بیگ بھی نہیں لے کے جانا چاہ رہا صرف ایک مہینہ یا ڈیرڑ مہینہ پیچھے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ تیرہ ججز کی جانب سے یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اور اس میں آٹھ ججز ایک طرف ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں جو چیپ جسٹس ہیں یا ان کی طرف کے جو ججز تھے وہ کم ہو رہے تھے اور جو دوسری طرف جو ججز تھے وہ زیادہ تھے تو پھر حکومت کی جانب سے ایک فیصلہ سامنے آیا تھا کہ ایڈھاک ججز جو ہے وہ تائنات کیے جائیں گے اور دو ججز تائنات بھی ہوئے سپریم کورٹ کے سابق ججز اور یہ کہا گیا کہ یہ جو تعداد بہت زیادہ ہے سبل اور فوجداری مقدمات کی ان کو کم کرنے کے لیے یہ ایڈھاک ججز جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ ابھی ظاہر ہے ابھی تک ان کی کوئی کارکردی سامنے نہیں آئی کہ ان کے آنے کے بعد کتنی پینڈینسی جو ہے وہ کم ہوئی ہے کیونکہ وہ جب تک وہ فیگرز سامنے نہیں آئے گی تو اسے یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ جو ایڈھاک ججز لگائے گئے تھے اس سے کتنے کیسز جو ہے وہ کم ہوئے ہیں اور کس رفتار سے کم ہوئے دوسری بات جو آپ فیس کی بات کر رہے ہیں اس میں ہماری آج بھی ایک دو لائرز سے بات ہوئی جو کہ سپریم کورٹ میں ہوتے ہیں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ فیس بہت زیادہ کر دی گئی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فیس اسی لیے بڑھائی گئی ہے تاکہ مزید کیسز جو ہیں ان کا برڈن سپریم کورٹ پہ نہ پڑے ظاہر ہے جب فیس زیادہ ہوگی تو سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی جو اپیل ہوگی وہ سپریم کورٹ میں نہیں آ سکے گی اور اسی طرح مختلف جو دعوے ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد ہے سیشن کورٹ سے ہوتے ہوئے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ سے پہ سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں اور ایک عرصے سے کیس جو ہے وہ چاہ رہا ہے ایک مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ دس سال سے تقریباً خاجہ آصف اور جو بانی پیٹی آئی ہیں ان کے درمیان ایک دعویٰ جو ہے وہ سیشن کورٹ میں جاری ہے جو کہ شوکت خانم اسپتال کے حوالے سے بیانات تھے کچھ تو وہ دس سال سے وہ دعویٰ جو ہے وہ جاری ہے کبھی وہ ہائی کورٹ آتا ہے پھر سیشن کورٹ جاتا ہے پھر ہائی کورٹ آ جاتا ہے تو اسی طرح یہ ہوتے ہوتے پھر جب سپریم کورٹ آتا ہے تو وہاں پر فیس انہوں نے زیادہ کر دی ہے تاکہ یہ نیچے سے یہ معاملات جو ہے وہ نمٹ جائیں اور اوپر پریشر بھی نہ ہو اور یہ جو کیسز ہیں یہ کم ہو پینسٹھ ہزار جو ہے وہ لاسٹ ویک ہم نے یہ ڈیٹا نکالا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو سیول کیسز ہیں وہ پینسٹھ ہزار ہیں اور جو آئینی جو کیسز ہیں آئینی عدالتوں سے متعلق یا آئینی جو معاملات ہیں وہ ون فوٹی ایٹ ہے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ون فوٹی ایٹ کے لیے جو ہے وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کی گئی اور کس انداز سے وہ کی گئی اور صبح رات شام جو ہے وہ جس طرح ملاقاتیں ہو رہی تھی اور جو مولانا فضل الرحمن صاحب کا جو گار ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات دو دو بجے تین تین بجے تک ملاقاتیں رہی اور یہ آئینی ترمیم ہوئی اور اب آپ دیکھیں کہ ون فوٹی ایٹ جو ہے وہ کیسز ہیں صرف آئینی جبکہ سیول اور ہوئی داری جو کیسز ہیں وہ پیس سٹھ ہزار ہیں پیس سٹھ ہزار ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی اس طرح کے معاملات جو ہے نہ رات گزرے گی نہ سنڈے ہوگا نہ کوئی صبح پانچ میں تک جو ہے وہ بیٹھا رہے گا اطلاعات اگر مجھے دس سیکنڈ دیں تو میرے خیال میں یہ فیس والا معاملات اچھی طرح چیک کرنا چاہیے یہ کچھ اس میں ٹیکنیکلی کچھ اسے ایسا ہے یہ دیریکٹ دس لاکھ جسیز کی فیس کہیں جا رہی ہے میرا خیال ہے اس کی لیے اس کو دوبارہ چیک کر لی جائے گا چلیں اس کو ریچیک کر لیں اچھا اس کے ساتھ ہی تھوڑا میں احمد ولید صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کی ہمشیر گان کا کیس ہے زمانت کی کیس چل رہا ہے بار بار زمانت کیلئے کہا جاتا ہے آج پھر پچیس اکتوبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گیا ہے کیس تو آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی تاریخ دی گئی ہے پچیس کی اور زمانت نہیں دی جاری کیا کوئی بہت ہی ڈاڑا کیس ہے کوئی بہت ہی مشکل صورتحال ہے کہ زمانت نہیں دی جاری اب دیکھیں یہ تو اگریہ جو جزز بیٹھے ہیں انہوں نے فیصلہ دینا ہے اس کے اوپر انہوں نے ڈیٹیئر سے وہ کوئی ایسی ارجنٹ نویت کا نہ ہو تو اس میں پھر یہ جو چیزیں ہیں وہ جو چل دی بہت سارے کیسز میں ایسا بھی ہو پہلے دن گئے ان کو ٹھیک ہے کچھ نہ ہو گئے ان کو مہینہ لگ گیا دو مہینے لگ گیا یا زیادہ ڈائم لگ گیا تو یہ تو عدلیہ جو ہے ججز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے میں تو ٹیکنیکلی پوچھ رہا ہوں اس کی نویت کے حوالے سے اگر بی ڈی اے چاہے کہ نہیں ہمیں جلدی کر کے دیں تو ججز کو تو کوئی جلدی نہیں اسی طرح سے ہر بندہ چاہتا ہے میں بھی جاؤں گا ہائیپورڈ میں تو میں بھی کہوں گا جی میرا یہ سر بلکل ٹائم ختم ہو گیا ورنہ یقیناً اس پہ ہم مزید بھی بات کرتے لیکن بہرحال ججز کی ہی سباب دید ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اسی کے ساتھ ہی تمام پیلنسٹ کا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ